اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل المکہ ٹیکن بنزب تو دوستو انڈیا میں کرپٹو ٹیکس لگنے کے بعد آنا شروع ہو گیا ہے اس کا بیڈ امپیکٹ اس کے اوپر ہم آگے چل کر کے بات کریں گے اور ساتھ آپ کو اگاہی دیں گے کہ نیکس ٹویلو اور میں کرپٹو مارکٹ میں اس وقت کوائنز کی صورتحال کیا ہونے والی ہے یعنی کہ پی ٹی سی کی نیکس موو کے بارے میں ہم کمپلیٹ ڈسکشن کریں گے اور آپ کو اگاہی دیں گے کہ اس مارکٹ میں جو اس وقت کی موجودہ صورتحال جو کہ بہت ہی پوزیٹیو واضح طور پر دکھائی دے رہی ہے یہ کس طرف کا روح اختیار کرے گی اس پر ہم بات کریں گے اور ساتھ آپ کو اگاہی دیں گے کہ آج ایک کوائن لسٹ ہونے جا رہا ہے اس میں آپ نے کیسے انٹری لینی ہے اور کیسے آپ اس سے ارننگ کر سکتے ہیں کمپلیٹ اس کے اوپر ڈسکشن ہوگی تو دوستو آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے سے کر دیجئے گا لائک چینل کو کر دیجئے گا سبسکرائب اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے ہماری کسی بھی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مصنا ہو تو ہمارے چینل کے بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا اور ہمارے سپورٹنگ چینل علمک کا ٹیک بائے اسمان حسین کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا جس کا لنک آپ کو ہماری اسی ویڈیو کی ڈسکریپشن میں مل جائے گا تو جلی سے بڑھتے ہیں آج کی تازہ ترین صورتحال کی طرف ویورز نووی آر اندہ بارکٹ رش سے پہلے کہ ہم آج کی تازہ ترین حبروں کا سلسل شروع کریں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گلوبل کرپٹو مارکٹ کیپ حالی سمبلی نہیں بلکہ اس میں دس ملیر ڈالر کا مزید اضافہ ہوا ہے اور انکریز آور دا لاسٹ ٹویل وار کی بات کریں تو اس میں پوائنٹ سکسٹی پرسنٹ کا مزید اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے بٹکوائن کے پرائز میں دوستو ہمیں کسی قسم کی ابھی کوئی تبدیلی دیکھنے کو نہیں مل رہی صرف آٹھ سے دس ڈالر کے درمیان ٹریڈ ہوئی ہے یہاں پر اگر ہم بات کریں بی این بی ایتھیریم اور کسی بھی سٹیبل کوئنز کی یا فنڈامنٹل سٹرونگ کوئن کی تو دوستو ان میں کوئی بھی اضافہ یہاں پر نہیں ہوا جتنی بھی فلیکشوائشن ہوئی ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے بی ٹی سی اور ایتھیریم کے کینڈل چار کی طرف جا کر کے سولانہ کے ایویکس کے اور لونہ کے پرائز میں دوستو ایک ایک ڈالر کا اضافہ ہوا ہے آفٹر دیٹ ہمیں کسی میں کوئی مومنٹ دیکھنے کو نہیں مل رہی ایون کے ایک سار پی میں دو سنٹ کا ایک اچھا اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے آفٹر دیٹ یہاں پر نیئر کو ایڈ کرتے ہیں دوستو تو ایز یو نو کہ ہر مارکٹ میں نیئر ہمیں کچھ نہ کچھ پرفارمس دیتا ہے اور ہمارے ریکمینڈڈ کوئن میں سے نیئر نے آپ کو دس سنٹ کی ایک پروفٹ دی ہے اس کے بعد پولیگون، الٹی سی، کوسمو، چینلنگ اس وقت ڈاؤن فال کا شکار دکھائی دے رہی ہیں اس میں ایڈ کرتے ہیں جلدی سے یونی سویب کو جس میں پانچ سنٹ کی کمی ہوئی ہے جبکہ مارکٹ ابھی سٹرک ہے اور بٹی سی کیش کی بات کرتے ہیں یعنی بی سی ایچ کی تو تھری تھرٹی سکس سے تھری تھری ایڈ کی طرف جا رہا ہے یعنی دو ڈالر کا اضافہ ہوا ہے یہاں پر دوستو اب کیونکہ مارکٹ اپنا کریش کر کے ایک اچھا ہائی لگا چکی ہے نیکسٹ آپ نے ٹریڈ اپ بڑی احتیاط سے لینی ہے کیونکہ جب ارننگ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اگلا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے لوزنگ کا پیسہ کھو دینے کا تو اب آپ نے جو کمالیا ہے ارن کر لیا ہے یہاں ارن کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ کو بڑا ایکٹیو ہو کے ٹریڈ کرنا پڑے گی مارکٹ میں تو دوستو اس وقت فیلال اوورال تمام کوئنز کل کی طرح ہمیں اس وقت سٹرک دکھائی دے رہے ہیں لیکن آج ہم آپ سے ڈسکس کرنے والے ہیں ایک نیو لسٹنگ کوئن کے بارے میں جسے آپ نے ضرور فالو کرنا ہے اور آپ کو ایک اچھی پیسیو انکم گین کرنے کو مل سکتی ہے لیکن یہاں پر بھی آپ کو بڑی احتیاط کی ضرورت ہوگی یہاں پر بات کرتے ہیں دوستو ایکس ایم آر کی جو ہمیں ٹو ففٹی نائن ڈالر پر دیکھنے کو مل رہا ہے اور آج انٹرنیشنل پریڈکشن کے اکورڈنگ ایکس ایم آر کو فائی و انڈر ڈالر کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں دوستو کہ یہ بڑا ہی کوائٹ ایک بہت بڑا رسک ہوگا وہ ایکس ایم آر کوئن جو کچھ مطلب ایک مہینہ پہلے وان ٹوئنٹی نائن ڈالر پر تھا آج اس میں ایک بڑا اضافہ ہے اور اس وقت اس میں انٹری تھوڑی سی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے ہمارا ریکمینڈڈ کوئن دوستو جو اس مارکٹ میں پہلے ٹوپس ٹیبل تھری کوئن کے بعد اگر ور کر رہا ہے تو وہ ہے اس وقت ایپی کوئن جس میں تین ڈالر کا اضافہ ہو چکا ہے اور مزید کتنا اضافہ ہوگا اس کے اوپر ہم آپ سے سیپریٹی بات کریں گے ڈی سینٹر لینڈ مانا اس وقت مستصل اپنی ریکوری کر رہا ہے چار سینٹ کا اس میں بھی اضافہ ہوا ہے تو دوستو یہ ہیں اب نیکس ٹیبل کے کوئن جن میں جس طرح میں نے آپ کو رات کو مانا اور سینٹ ریکمینڈ کیے تھے اگر آپ نے اس میں بائنگ کی ہے رات کے ہماری ویڈیو کے ایکورڈنگ تو آپ اس وقت سینٹ میں بھی گیارہ سینٹ کے پروفٹ میں دکھائی دے رہی ہیں تھیٹا ابھی ہمیں یہاں پر سٹرک دکھائی دے رہا ہے دس سینٹ کے اضافہ کے بعد ہوا نہیں ہے اس کے بعد کی بات کر رہا ہوں ایف ٹی ایم رونی کوئن ایکسی انفینٹی سلائٹلی بہت سلولی ان کی پرائز میں ہمیں ابھی فیلال اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے اگر ہم رات کی بات کریں دوستو تو ایوز کوئن ٹو پوائنٹ فورٹی تھری سینٹ پہ تھا اس وقت ٹو پوائنٹ فورٹی سینٹ پہ آ چکا ہے اس میں چودہ سینٹ کا اضافہ ہوا ہے اور ایوز ہم نے آپ کو سیپرنٹلی دوستو ریکمینڈ کیا تھا اگر آپ اس گروپ میں موجود ہیں تو یقیناً آپ نے ای او ایس سے ایک اچھی ارنگ کی ہوگی اور یہ ہمارے تمام میمبران نے اس سے ایک ہمیشہ ایو ایس کوئن سے اچھا فائدہ اٹھایا ہے اب یہاں پر بات کرتے ہیں ویبز کی جسے میں نے آپ کو روک رکھا ہے اس میں ایک ڈالر کا اضافہ ہوا ہے کیونکہ ایک بڑی تعداد اس میں سٹک ہے تو لہٰذا دوستو اس کو بھڑ لینے دیں ایچ انٹی میں کمی واقع ہوئی ہے اور زی کیش میں جو رات کو ہم نے ون سکسٹی ڈالر پہ دیکھا تھا اور اس میں پھر سے چار ڈالر کی کمی ہو چکی ہے اب ہم آغاز لیتے ہیں دوستو یہاں سے فلو کوئن میں پہلے بات کر لیتے ہیں دوستو مس ہو رہا تھا فلو فلو میں صرف دو سینٹ کا اضافہ ہو یہاں پر دوستو اب بات کریں گے جی ایم ٹی کوئن کے بارے میں جو رات کو اپنا ہائی لگا چکا تھا تھری پوائنٹ ایٹی سینٹ کا اور ہم نے جب آپ سے ویڈیو ڈسکس کی تو یہ 3.74 سینٹ پہ آ چکا تھا اور اب اس کے ایکارڈنگ اس میں 30 سینٹ کی کمی ہوئی ہے یہ اس وقت دوستو رہ گیا ہے شورٹ ٹریڈ کے لیے اور شورٹ ٹریڈ میں اس میں صرف آپ کو والیم مل رہا ہے صرف 10 سے 15 سینٹ کا ٹریڈ کے لیے اب کیونکہ ظاہری بات ہے اس میں اس وقت بہت تیزی سے دنیا ایگزٹ ہو رہی ہے جنہوں نے بھی پروفیٹ لینا تھا وہ لے چکے ہیں اور ٹاپ ٹین کے اندر اب تک کی نیوز کے مطابق اس میں دنیا تیزی سے باہر آ رہی ہے اور انٹری کا لیول بڑا لو ہو چکا ہے تو دوستو جب انٹری کسی کوئن میں بلکل دکھائی نہ دے آپ کو سٹیٹس کے اندر تو اس وقت اس کوئن سے تھوڑا سا پریز کر لینا چاہیے لونگ ٹرم کے لیے شورٹ ٹریڈ کے لیے تو ٹھیک ہے اگر آپ اس میں بائنگ کرتے ہیں تو آپ ان کر سکتے ہیں کیونکہ یہ اگر 8 سینٹ نیچے آ رہا ہے تو چار سینٹ اوپر بھی جاتا ہے پندرہ سینٹ نیچے آ رہا ہے تو آٹھ سینٹ اوپر بھی جاتا ہے تو یہاں پر میرے اولڈ انویسٹر حضرات جتنے بھی ہمیں فالو کرتے ہیں انہوں نے اگر اسے پچاس ڈالر پہ ان کیا تھا تو اس میں سے پروفٹ تو لے چکے ہیں اور اگر وہ تھری پوائنٹ ایٹی پہ نکال چکے ہیں تو دوستو آپ ان کی جو بائنگ ہے وہ تھری پوائنٹ ٹوائنٹی 3.25 بنتی ہے کیونکہ آپ نے اپنا پروفٹ گین کر لیا تو اب کیونکہ اس کی پرائز بڑھ گئی ہے تو آپ کے انٹری پچاس ڈالر کی تو دوستو نہیں بنتی ہنڈرڈ ڈالر کا آپ جی ایم ٹی بائی کر کے ویٹ کر سکتے ہیں ایک اچھے پروفٹ کے لیے یہ اپنا ٹرینڈ ورسل ضرور کرے گا ابھی یہ چپ ہونے والا کوئن نہیں ہے ای گیش کی بات کرتے ہیں دوستو تو ابھی یہ سٹاپ دکھائی دے رہا ہے اور جی ای ڈی بھی لیکن جو اچھی بات ہے زل کوائن جو 10 سنٹ پہ ہمیں دکھائی دے رہا تھا پھر ایک سیشن میں 11 میں گیا اور آج وہ 12 سنٹ کا ہائی لگا چکا ہے میرے تمام ویورز جو زل کوائن کے انویسٹر تھے جن کو میں نے تین دن پہلے کلیر کٹ بولا تھا کہ آپ اسے ابھی بائی کر لیں وہ زل کوائن میں اس وقت پروفٹ میں ہوں گے اب دوستو یہ ابھی بھی آپ اس میں بہت چھوٹا پروفٹ بھی گین کر سکتے ہیں کیونکہ یہ 1184 پہ دیکھنے کو مل رہا ہے یہ 10 ٹائم 1201 1209 تک کی آپ کو فگر دکھا رہا ہے تو اس میں آپ کو 100 ڈالر کے ساتھ 60 ڈالر ان کرنے کو ایزیلی مل سکتے ہیں اب بڑھتے ہیں جلدی سے نیکسو الارسی ڈیش کوئن کے بارے میں تو دوستو یہ سٹلز اس وقت سٹرک ہیں مینہ 20 ٹرک دکھائی دے رہا ہے اور مون بین کی بات کریں گے یہاں پر یعنی کے جیل ایمار کی تو دوستو جیل ایمار 4.23 سے 23 سنٹ سے 15 سنٹ پہ آ چکا ہے کے ڈی اے میں 8 سنٹ کا اضافہ ہوا ہے اور ٹی فیول جو 17 سنٹ پہ انٹر ہو چکا تھا وہ دوبارہ سے تھوڑا سا ڈان فال کا شکار ہے اور یہاں پر بات کرتے ہیں آڈیس کی بلکل اس کو تو ایک دفعہ پھر سے یہی کہوں گا کہ ساں پی سنگا ہوا ہے اب اس کی مومنٹ ہمیں دکھائی نہیں دی رہی تو اب آپ نے کس کوئنگ میں انٹری لینی ہے اس کا ذکر ہم کریں گے بی ٹی سی اور ایتھینیو کے کینڈل چارٹ کی طرح تو اب بات کر لیتے ہیں بی ٹی سی کے کینڈل چارٹ کے بارے میں ہمارا ٹارگٹ تھا 40,800 اور مارکٹ نے لو لگا دیا ہے 40,636 کا یعنی کہ قریب ایک سو بیس پچیس ڈالر مارکٹ مزید نیچے گئی اور ہمارا ٹارگٹ ڈیفنیٹلی اچیو ہوا ہے اور اس کے اکارڈنگ مارکٹ نے آپ کو تقریباً 800 ڈالر کی ٹریڈ دی ہے جو کہ بی ٹی سی کے اعتبار کے مطابق تو بہت کم ہے لو ہائی کی بات کریں تو دوستو مارکٹ کا ہائی اور لو جو ہے وہ چینج ہوا ہے ہائی وہی ہے جو رات کو تھا یعنی کہ 41,672 41,672 لیکن لو ڈیفرنٹ ہوا ہے لو تھا 40,618 اور ابھی کا جو لو ہے دوستو وہ ہے 40,636 اب ہم آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں دوستو کے مارکٹ میں کیا تبدیلی آنے کو ہے جس کو ہم فالو کر کے نیکس ٹریڈ کر سکتے ہیں تو دوستو مارکٹ میں ابھی ہمیں ایک نئی کینڈل بنتی دکھائی دے رہی ہے لیکن اس سے پہلے کی جو دو کینڈل بنی ہیں وہ بہت سٹرونگ ہیں ایک بولیش انگیلفنگ ہے ایک بگر ون اور ایک بولیش مدر کینڈل بننے کو ہمیں دکھائی دی ہے ریسنٹلی اس کے بعد جو پرائز لائن ہے وہ ایک تالیس ادار تین سو پچاس اور ایک تالیس ادار ہی دیکھنے کو مل رہی ہے نیکسٹ اس کا جو ڈاؤن ٹرینڈ شیڈو دکھ رہا ہے وہ چالیس ادار کا ہے دوستو اب فور آر کی کینڈل چارڈ کی طرف چلتے ہیں بڑا کر دیا ہے تو دوستو اس کا جو باؤنس بیک ہو رہا ہے وہ فورٹی تھاؤنڈ کا ہے فورٹی تھاؤنڈ اور ہمارا ٹارگٹ جو ابھی ایکسپائر ہوا ہے وہ تھا چالیس ادار آٹھ سو کا تو اسی کے اکارڈنگ میں سمجھتا ہوں کہ فورٹی تھاؤنڈ پہ تو ابھی فلال مارکٹ ابھی ابھی نیکسٹ ٹویل وار میں تو جاتی ہوئی دکھائی نہیں دی رہی کتنے پرسنڈ تقریباً ایٹی فائی پرسنٹ ایسے کوئی چانسز نہیں ہیں لیکن لیٹس پوز اگر ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ ہوگی آج ہے ونس ڈے کا دن اس میں ڈیٹاز اینٹر ہوں گے اور آج کے دن مارکٹ ڈیٹاز کی اکارڈنگ اپ اینڈ ڈاون ضرور ہوتی ہے انسپیکٹیڈلی ابھی فلال کافی دیر سے پچھلے ایک ڈیٹھ گھنٹے سے مارکٹ جو ہے وہ فورٹی ون تھاؤزنڈ پے کے ہی پرائز لائن پے چلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے تو دوستو ہمارا جو اب کا ٹارگٹ ہوگا وہ زیادہ منفرد تو نہیں ہو سکتا لیکن لیکن چالیز آر آٹھ سو سے ہم اسے چالیز آزار آٹھ سو پچاس کر دیتے ہیں چالیز آزار آٹھ سو پچاس پے آپ کا ایمیجیٹری ٹارگٹ بنتا ہے بٹکوائن کے اکارڈنگ اور اس کے بعد آپ کا جو سیف ٹارگٹ ہوگا وہ کا فورٹی تھاؤزن سکس ففٹی دونوں کے درمیان ٹو ہنڈرڈ کا ڈیفرنس ہے اس کے اکارڈنگ دوستو مارکٹ آپ کو آج ایک اچھی ٹریٹ دے سکتی ہے اور پھر سے کہوں گا ڈیلی آپ کو اس چیز کی اگاہی دینا میری ایک ڈیوٹی ہے کہ آج پانچ یا چھ بجے کے بعد آج آپ کو مارکٹ میں پھر ایک ٹرینڈ دیکھنے کو ملے گا نیا بی ٹی سی ایک نئے ایرا میں انٹر ہوگا کیونکہ پیرولز کے ڈیٹاز نے آج ان ہونا ہے دوسری طرف ہم بات کریں گولڈ کی تو دوستو گولڈ انٹرنیشنل مارکٹ میں آج صبح ہی پچاس ڈالر پر آنس کر چکا ہے اور اس کے گرنے کے سائن کو اگر ہم اس سے جوڑے تو میں سمجھتا ہوں کہ بی ٹی سی میں ہمیں کچھ بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے اور بی این بی ہمارے دو سیشن سے ابھی سٹرک دکھائی دے رہا ہے ایک ہمارے رات کے سیشن ایک ابھی کا سیشن بی این بی سٹرک ہے تو وہ ہے ہم بات کریں گے ایتھریم کے کینڈل چارٹ پر جا کر کے تو آپ نے دوستو جن کوائنز کو فیلال آج کی مارکٹ میں مس نہیں کرنا اس میں ہے سینڈ مانا اور لونہ اور ایویکس سول کیونکہ پمپ کر چکا ہے ون ٹین تک جانے کے اس کے چانسز ہیں اگر آپ چار پانچ ڈالر ان کرنا چاہتے ہیں تو سول میں آپ اینٹری لے سکتے ہیں ایک شورڈ اینٹری بی ٹی سی کو فالو کرتے ہوئے اب اس کے سٹرونگر زون کی بات کرتے ہیں تو دوستو بی ٹی سی کی سٹرونگر زون اب ہوگی فورٹی ون تھاؤزن اکتالیس ازار پر اس کا سٹیل لازم بنتا ہے اگر مارکٹ اکتالیس ازار کو توڑتی ہے یعنی کہ فورٹی تھاؤزن نائن 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 میں اینٹر ہوتی ہے تو ایک دم سے کوئنز کی جو بتیاں ہوں گی وہ گل ہو جائیں گی اور وہیں سے مارکٹ کے کریش سمٹم اویزہ ہونا شروع ہو جائیں گے اب بڑھتے ہیں جلدی سے ایتھینیم کے کینڈل چارٹ کی طرح ویور نو بھی ارندہ چارٹ اف ایتھینیم بات کر لیتے ہیں ہمارے ٹارگر کی تو ہمارا جو سیف ٹارگر تھا وہ تھا تھری تھاؤزن ٹرینٹی فائی اور ایمیجیٹی ٹارگر تھا تھری تھاؤزن ڈبل فائی اس کے اکورڈنگ مارکٹ نے دوستو ہمیں سکسٹی فائیو ڈالر کی ایک اچھی ٹریڈنگ ویڈ دی ہے ہائی تو دوستو میڈ نائٹ سے لے کے اب تک چینج نہیں ہوا لو چینج ہو چکا ہے اب اس وقت تھری تھاؤزن نائٹی سیون پہ ہے مارکٹ میں ابھی جو اس کی پرائس ٹینٹ دیکھنے کو مل رہا ہے دوستو جدر سے مارکٹ باؤنس بیک کر رہی ہے وہ ہے تھری تھاؤزنڈ اور اس وقت بیریش انگلفنگ کینڈل بن رہی ہے ہمارے فولڈے چارٹ میں اور فور اور کے کینڈل چارٹ میں اگر ہم دیکھیں تو دوستو مارکٹ ایکزیکٹلی جو اس کا سپورٹ لیول بن رہا ہے وہ تھری تھاؤزنڈ کا ہی ہے اور تھری تھاؤزنڈ ہی اس کی پرائس ٹیگ پرائس لائن بن رہی ہے یہاں پر ابھی فیلال کافی دیر سے ہمیں ایک ہی فائٹ دیکھنے کو مل رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے چارٹ کو مزید ایکسپینڈ کر دیا ہے کہ مارکٹ یہاں پر یعنی کہ تھری تھاؤزنڈ کی ہی جو پرائس لائن ہے اس کے اوپر اپ اینڈ ڈاؤن کر رہی ہے اور یہاں پر ہمیں دو ایک ساتھ بولیش بیریش انگیلفن کینڈل بنتی دکھائی ہیں اور اس کے بعد سپرنگ کینڈل بنی ہے میڈ آف دا بیریش انگیلفن تو اس کے بعد مارکٹ ابھی فیلال ایک نیکسٹ جو کینڈل بنا رہی ہے وہ بولیش ہے اور دوستو ان تین ٹرینڈ کے بعد بولیش مارکٹ جو ہے وہ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ ہمیں ابھی دو سے تین گھنٹے نیچرلی ویٹ کرنا چاہیے ایک تو اس کینڈل کا کچھ رزلٹ بن جاتا ہے اور ویسے بھی جو ٹریڈ کا سب سے اچھا ٹائم ہے وہ پاکستان کے اکورڈنگ پانچ سے چھے بجے کے درمیان ہی دوستو سوٹیبل ہے تو دوستو اگر بات کریں اس وقت ایتھیریم کی سٹرونگر زون کی کہ اگلے ٹوائل وار میں کیا ہونی چاہیے تو وہ ابھی بھی دوستو تھری ساؤزن ففٹی ہی ہوگی اور اس کا جو ویکر زون ہوگا وہ ہوگا تھری ساؤزن کا جو اس کا گھر ہے وہ توڑ دینا اس کے بعد ایتھیریم کی مارکٹ اور ایتھیریم سے جڑے کوئن آپ کو ڈان فال کا شکار دکھائی دیں گے دوستو میڈ نائٹ مارکٹ میں میں نے آپ کو ایک اپ ڈیٹ دی تھی کہ آپ نے زل کوئن کو اگر آپ نے زل کوئن کو بائی کیا تھا تو اس نے رات سے لے کے اب تک ایک ہنڈرڈ ڈالر کے ساتھ آپ کو ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائیو ڈالر کی ایک اچھی ٹریڈ دی ہے اب نیکسٹ آپ نے کن میں انٹری لینی ہے دوستو ان کوئن کا یہاں پر ذکر کر لیتے ہیں اس مارکٹ میں آپ نے فیلحال جنہیں نہیں اگنور کرنا وہ سب سے پہلے میں آپ سے ڈسکس کروں گا دوستو ایک مرتبہ پھر سے ایکس ای سی کوئن کے بارے میں اس کے بعد ای این ایس ای ٹی سی بی این بی پیو پر پھر آپ نطر رکھئے گا چار سے پوائنٹ ڈالر کام آنے کے بعد تقریباً چار سو چودہ یا چار سو بارہ کے درمیان آپ کی اس میں انٹری مانتی ہے اس کے بعد مینا کے ڈی اے اور اگر آپ کے پاس تھوڑی سی بھی بوسط ہے کوئن لانج ہونے جا رہا ہے اوکی ایکس لسٹ کے ایک ایکچینج پہ اور آپ اس میں ایک نورمل سی انٹری لے کر ایک اچھی ارنگ کر سکتے ہیں this is the real opportunity to buying the کوئن اور کوئن جو ہے دوستو وہ اس وقت تقریباً پاکستان کے تین بجے لسٹ ہو چکا ہوگا اور آپ اس میں سوچ سمجھ کے انٹری لیجیے گا کیونکہ once it's boost then after it's harmful for you اگر وہ بہت زیادہ boost کر جاتا ہے اور آپ تب اس میں انٹری لیتے ہیں تو آپ badly اس میں struck ہو سکتے ہیں اور اس وقت وہ jump start کا launch pad لے کر کے ELT کا coin market میں آ رہا ہے تو یہ ایک news alert ہے آپ کے لیے اسے ignore مت کیجے گا اور ہم ہمیشہ آپ سے کوئی نہ کوئی market سے related update اس لیے share کرتے ہیں کہ آپ اس کا فائدہ اٹھا سکیں نہ کہ اس میں پس سکیں تو دوستو کوشش کیجئے گا کہ اس میں ایک normal entry لیتے ہیں نہیں کر سکیں آپ پڑھتے ہیں آج کی news کی دوستو قریب ایک گھنٹہ پہلے ہمیں یہ news موصول ہوئی ہے کہ انڈیا میں جو first apple سے crypto پہ tax لگ گیا ہے اس کے بعد وہاں پر بڑے انویسٹر کا روچان crypto market سے بزن ہو کر کافیات تک کم ہو گیا ہے کن کا بڑے جو یعنی کہ اس کو غلط طریقے سے استعمال کرتے تھے اب ایک چھوٹا انویسٹر crypto میں کترا پیسہ لگا سکتا ہے دوزار ڈالر دو سو ڈالر پانچ ہزار پچیس ہزار پچاس ہزار ڈالر لیکن جو crypto ویلز تھی انڈیا کی جانب سے وہ فیلحال نائنٹی پرسنٹ اس ٹیکس سے تنگ آ کر انہوں نے market سے اپنا پیسہ نکال لیا ہے تھوڑی سی کی جو ہے discussion بھی کر لیتے ہیں انگلیش میں کہ انڈیا's 30% crypto tax to come into the law in 31 march and was effective April 1st despite warning from several stakeholders about the possible impact on the budding crypto industries as the predict within just a couple of weeks the new crypto tax law coming to affect trading volume across major crypto exchange drop as much 90% the decline trading activity and the trader either moving way from centralized crypto exchanges for exchanges or adopting a holding strategy over trading تو دوستو یہاں پر یہ news کو میں اب آپ سے اردو میں ڈسکس کر لیتا ہوں کہ جو trading volume تھا تمام exchanges کا انڈیا میں وہ 90% تک drop ہو گیا ہے اب یہ 90% دوستو کوئی چھوٹا volume نہیں ہوتا تقریبا اڑی گیا volume تو وہاں کے لوگوں نے ابھی فیلال اس ٹیکس کو mentally accept نہیں کیا اور جب کر لیں گے تو اس میں ہمیں کچھ بہتری آتی ہوئی دکھائی دے سکتی ہے فیلال کرپٹو کے حالات انڈیا میں کچھ اس وقت نہیں ہے تو دوستو وہ امیدیں تو وہاں پر لگی نہیں کہ جلد اس چیز سے نکلیں گے اوور کام ہوگا یہ مسئلہ لیکن اب فیلال ایسا کچھ دکھائی نہیں دے رہا اور انڈیا کے لیے جو ترقی کے رستے تو بہت ہیں کیونکہ ان کو سپورٹ اس وقت پوری دنیا کی ہے تو وہ اس میں سے لازم نکل آئیں گے یہ ٹیکس آپ کو انقریب کام ہوتا دکھائی دے گا یہ وقتی جو مسئلہ ہے ان کے لیے ایک بہت بڑا گیٹوے بن کے آئے گا سامنے اور وہ آسانی سے فیاد کرنسی کو کرپٹو میں کنورٹ کر کے اور بھی اچھے طریقے سے آنے والے دنوں میں ایک اچھی کرپٹو مارکٹ کو کریئٹ کر سکیں گے فیلہ اب تک کی نیوز یہ ہے کہ ٹیکس امپوزنگ نے انڈیا میں کرپٹو کو بہت برا افیٹ کیا ہے تو دوستو اجازت چاہتا ہوں اپنا پسک خیال رکھیں اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ